اسٹیپرش ہو چکا ہے کہ سائیفر ایک حقیقت ہے آج یہ لیک ہوا ہے تو لیک میں پھر وہی بات کروں گا کہ لیک انہی لوگوں نے کیا ہے جن کو اس کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج مل سکتا ہے سائیفر کون یہ کس نے کیا تو پھر اس کو پبلک کرنے کے اس سے پردہ مرکات مقاصد کیا ہو سکتے ہیں یہ تاریخ اہم سوال ہے اور جو لوگ اس کو حقیقت ماننے سے انکار کر رہے تھے وہ لوگ آج بیٹھ کر سائیفر کی اس لیک کے حوالے تھے جو لوگ جو اس سے پہلے اس کی اس کے وجود سے انکار کر رہے تھے وہی اب اس کو ڈیفنٹ کر رہے ہیں یہ کہ امران خان کے گرد ایک اور جال بننا چاہتے ہیں لیکن جہاں تک اس لیکیج کا تعلق ہے تو یہ تو اسٹیبلشٹ ہے اس پر تو کہ امران خان نے یہ لیکنی کی امران خان نے ناؤسری جنگ خان ایڈوکیٹ آپ سے مخاطرہ نے لیک کرنی ہوگی تو آج اس کو لیک کرنی کی کیا ضرورتی ہے تو یہ امریکن ٹی وی پر میں ایک انٹریو دیکھ رہا تھا سائفر کے حوالے سے سائفر کو لیک کر دیا گیا ہاں ہی مطلقہ کام کی جانب سے مجبزہ سائفر کے انفرمیشن حاصل کرنے کا دعویٰ کیا گیا